اگر عمران خان کو اندر رکھا جاتا ہے تو اس سے زیادہ منتقم مزاجی کیا ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ قانون کی تضحیق اور تدلیل کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایک فارمہ پرائم منسٹر کو ایک ایسے بھونڈے کیس میں رکھا ہے اور میں حیران ہوا کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر میں سائیفر کو بڑا ڈسکلوز کیا کہ ہاں مجھے پتہ ہے سائیفر جو ہے کیا ہوتا ہے آپ ضرور فارن منسٹر رہے ہیں سائیفر کا کیس خدا رہا آپ ذرا اپنے نانا جان سے تو پوچھ لیں پہلے مرہوم وہ فوت ہو گئے اب لہد میں ہے ذرا لہد میں ہی جا کے ان سے کان لگا کے ذرا پوچھ تو لیں کہ آپ نے جو ہینری کسنگر کا وہ سائیفر لہرائیہ تھا راجہ بازار میں جو ہینری کسنگر نے آپ کے نانا جان کو دھمکی دی تھی ظلفکار علی بھٹو کو کہ یہ جو ہے ایٹم بوم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے تو کیا وہ بھی انہوں نے ملک کے ساتھ گداری کی تھی جو قوم کو بتایا تھا کہ ایک سوپر پاور بھلے ہو لیکن وہ دھمکی دے رہی ہے کہ ایٹم بوم پاکستان نے اگر بنایا تو ہشر نشر کر دیں گے تو بھائی اگر سائیفر کا کیس میں اگر عمران خان نے ڈانلڈ لو کی اس دھمکی کو آشکارہ کیا ہے جو اس نے اسد مجید کو دی ہمارے امبیسیڈر کو امریکہ میں اور ڈانلڈ لو تو اس سے بہت نیچے ہے ہنڈری کسنگر سے ہنڈری کسنگر تو پھر سیکٹری یعنی فورن منسٹر تھا ان کا یہ تو ان کا ایک اسسسٹنٹ بیورکرٹ ہے یہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے نکال دیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا اسسٹ کا کیس جو محترم امران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے خلاف جو نیب نے قائم کیا ہے اور جس کی آج زمانت کی درخواست چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں ڈیویجن بینچ کے پاس لگی ہوئی تھی اور اس میں بھی عجیب ایک آٹھ اور ملزمان ہے جس میں ملک ریاض ان کا بیٹا ان کی بیٹی اور اور لوگ بھی ہیں جو کہ مفرور ہیں اس کیس میں تو وہ صرف بی بی اور امران خان ہی صرف اس میں بی بی تو نہیں ہے گرفتار اس میں لیکن امران خان صاحب کو پابہ سلاسل کیا ہوا ہے گرفتار کیا ہوا ہے تو ان کی زمانے کی درخواستی وہ بھی عجیب ایک مزاق ہے پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسے مزاق کمی ہوتے ہیں کہ حسن نواز محترم نواز شریف صاحب کے فرزندِ ارجمند بان ہائیڈ پاک وہاں بیشتے ہیں جو ملک ریاض کو پچاس ارب روپے میں اور وہاں کی نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے وہ دسمبر دو ہزار اٹھارہ میں اس پہ چوکنہ ہوتی ہے اور وہ دو ہزار دو کا ان کا ایکٹ ہے اس کے تحت وہ جو ہے اس ایسٹ اس کو اکاؤنٹ کو فریز کرتی ہے اور اس کے بعد جب وہ تفتیش اور تحقیق کرتے ہیں تو ایک سو چالیس ملین پاؤنڈ اور وہ جو ہے اس میں ٹوٹل یہ کرتے ہیں اس کو وہ فریز کرتے ہیں وہ اکاؤنٹ ان کا پایا گیا ملک ریاض صاحب کا لندن میں اور اس کے بعد جب بان ہائیڈ پاک جو پراپرٹی حسن نواز نے خرید دی تھی اس کو بھی انہوں نے ساتھ فریز کیا اور اس کی پچاس جو ہے ملین گریٹ بریٹن پاؤنڈ وہ قیمت اسیس ہوئی اور ٹوٹل اس طرح سے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو ملک ریاض کا وہاں پایا گیا وہ نیشنل جو ایجنسی ہے کرائمز ایجنسی یوکے کی انہوں نے اس کو میجسٹریٹ کے حکم کے تحت فریز کیا اس پر ملک ریاض کے درمیان اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اور وہ کیا گیا اور اس معاہدے کے تحت جو ان کے قانون کے تابے جو سیول جورسڈکشن میں ہوا اس میں وہ پیسے نیشنل کرائم ایجنسی نے ملک ریاض کے ساتھ یہ تیہ کیا کہ یہ پاکستان جو ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ بھیجے جائیں گے چنانچہ یہاں کی نیشنل ہماری جو یہ جو ہے ایسیڈ ریکاوری یونٹ کے شہزاد صاحب وہ ان کو بھی اس چیز کا علم ہوا اور وہ اس چیز میں جب فریق بنے تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے درمیان یہ تیہ پایا ہے کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو ہے یہ پاکستان جائے گا اور وہ چنانچہ ان کے اس ایگریمنٹ کے تحت وہ سپریم کورٹ کے جو ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ تھا ریجسٹرار جس کو مینٹین کر رہا تھا نیشنل بینک میں وہ پیسہ اس میں آیا اس میں نہ تو کوئی محترم امران خان صاحب کا کوئی دور نزدیک کا کوئی واسطہ تھا نہ اس میں کوئی پیسے حکومت پاکستان کے تھے جو وہاں گئے ہوئے تھے یہ ملک ریاض کس طرح لے کر گیا کیوں کر لے کر گیا حسن نواز کو اس نے پچاس عرب روپیہ دیا اس کے ابان ہائیڈ پاک کے حفظانے میں نہ تو کسی نے نواز شریف کو پوچھا نہ حسن نواز کو پوچھا ملک ریاض صاحب بھی آج تک گرفتار نہیں ہوئے ان کا بیٹا بھی گرفتار نہیں ہوا بیٹی بھی گرفتار نہیں ہوئی جن کے نام کے اکاؤنٹس تھے جن کے پیسے وہاں سٹیش کیے گئے تھے اور جن کو جو ہے فریز کیا گیا تھا نیشنل کرائمز ایجنسی نے ویسٹ منسٹر کے میجسٹریٹ کے حکم کے تحت وہاں ان کے ایگریمنٹ کے تحت ڈی فریز کروایا گیا وہاں اکاؤنٹ نیشنل کرائم ایجنسی کی توسط سے ملک ریاض اور ان کے درمیان جب معایدہ وہ ڈی فریز ہو کر اکاؤنٹ واگزار کر کے بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہو کر ریجسٹرار نیشنل بینک جو سپریم کورٹ کا ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ تھا اس میں پیسے آگئے اب اس میں مجھے بتائیں کہ کون سا جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کا آگیا اب ہوا یہ کہ ہمارا ایسٹ ریکاوری یونٹ جس کا شہزاد ہیڈ کر رہا تھا اس نے یہی سمری ایک پیش کی اور اس نے کیابینٹ کے سامنے وہ پروپوز کیا کہ اس طریقے سے ان کا یہ ایگریمنٹ ہوا ہے ان دونوں کے درمیان نیشنل کرائمز ایجنسی اور مرک ریاض کے درمیان اس ایگریمنٹ کے ذریعے یہ پیسہ اس طریقے سے آیا ہے اور اس میں جو ہے نیب نے بڑا کریڈٹ لیا کہ ہم نے ایک سو نوے پاؤنڈ جو ہے ریکاور کر لیا ہے اور ہمارا اس نے اپنی کارکردگی دکھائی تو اس میں جو ہے اپنی جبلت دکھائی حالانکہ نیب کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا اس لیے کہ یہ نیشنل کرائمز ایجنسی برطانیہ کی اس قانون کے تحت اور ملک ریاض کے درمیان ایک سبل ٹرانزیکشن کے ذریعے یہ پیسہ واپس آتا ہے اب کابینہ میں انہوں نے وہ ایگریمنٹ پیش کیا اور انہوں نے کہا ان کے قانون کے تحت اس ایگریمنٹ کو جو ہے ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا ان کے قانون کے تحت تا وقتے کے فریقین اور فریقین کون تھے اس میں نیشنل کرائمز ایجنسی برطانیہ تھی اور ملک ریاض تھی جن کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوا تھا تو ان کی کنسنٹ کے بغیر اس کو جو ہے وہ ڈی فریز نہیں کیا جاتا یہ ریاستی آداب اور کابانین کے تحت ہیں تو کابینہ میں وہ پیش کیا گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر ان کے درمیان ہو گیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ چونکہ پاکستان میں آ گیا ہے بھلے وہ سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کے اکاؤنٹ میں آیا ہے تو چلیں کیابینٹ نے متفقہ طور پر متفقہ طور پر اس کی اپروول دے کر اور اس کو جو ہے انہوں نے اکریڈٹ کر دیا اب یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد ملک ریاض نے ایک چار سو اٹھاون کنال سحاوے میں سحاوے میں جا جو زمین میرے خیال میں وہاں کورٹیوں کے شاید حساب سے بکتی ہوگی بارک اپ اس نے ایک ڈونیشن دی کہ اس نے کہا چیریٹی کے لیے اس کو میں اگر یونیورسٹی بنا کر اس کو جو ہے بچوں کی تعلیمی افضائش کے لیے خرچ ہوتا ہے تو وہ اس نے وہ رکبہ دیا پھر ایک اگریمنٹ ہوا جو الکادر ٹرسٹ یونیورسٹی بنایا الکادر ٹرسٹ یونیورسٹی کو بھی نہ صرف وہ زمین دی ملک ریاض نے بلکہ اس کی کنسٹرکشن بھی کی اور آج یونیورسٹی وہ فنکشنل ہے الحمدللہ پھر وہ جو ٹرسٹ ریجسٹر ہوا اس میں ٹرسٹ میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان اس کے چیف اہیڈ ہوں گے بشرا بی بی اس میں ٹرسٹی ہے وان آف دے ٹرسٹی ہے اور پہلے زہیر الدین بابر صاحب تھے جنہوں نے ریجسٹر کروایا تھا ڈاکٹر بابر صاحب تو وہ بھی اس کے ممبر تھے اور انہوں نے اس ٹرسٹ کو ریجسٹر کروایا اس میں جو ڈونیشنز آئیں اور اس کا بھی بقاعدہ ایگریمنٹ لکھے ہوئے ہیں جو ریجسٹر ہیں کہ یہ ٹرسٹ نہ تو ٹرسٹی ایک دھیلہ اس میں سے نکال سکتا ہے یا اپنے مفاد میں استعمال کر سکتا ہے نہ اپنے کسی عزیز و اکارب کو اس میں جو ہے مفاد دے سکتا ہے یا ملازم رکھ سکتا ہے چنانچہ وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ساتھ اس کو ریجسٹر کروایا گیا اس کی ریجسٹریشن کی فرمیلٹیز کے لیے کچھ ایسے لوازمات تھے جو ففٹین ملین وہ بھی داخل کیے گئے اور آج الحمدللہ وہ ایک یونیورسٹی فعال ہے جس میں بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے اور اس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب اور بجرہ بی بی کو یہ جو ہے ٹرسٹ کے نام پر یہ ان کو شاید دین کی گئی ہے اس لیے کہ وہ ایک سو نوے ملین جو تھا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو ملک ریاض کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک پینلٹی آئیت کی تھی اس کا اکاؤنٹ ہوا تھا تو یہ نہ تو دھیلے کی بینفٹ جو ہے وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کا عمران خان یا بجرہ بی بی کو ملا نہ کسی کا الزام ہے میں حیران ہوتا ہوں یہ جو تاج پوشی کے لیے تشریف لائے ہیں عمران خان یہ اپنا محترم شہباز شریف صاحب اور محترم ان کے بڑے بھائی صاحب جو نواز شریف صاحب ہیں بار بار جی سب سے بڑا ایک سو ملین پاؤنڈ کا فراڈ ہو گیا او بھائی ایک دھیلہ نہیں ہے اس میں سے نکلا ہو بینکنگ ٹرانزیکشن سیدھی برطانیہ سے سیدھی سیدھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئی ہے یہ نیب کا کیس بھی یہی ہے تو اس میں کہاں سے آ گیا عمران خان کا فراڈ جہاں تک تعلق ہے القادر یونیورسٹی بننے کا وہ زمین موجود ہے وہ بلڈنگ موجود ہے وہ بچے پڑ رہے ہیں اگر آپ کو کوئی زیادہ اس میں ہے تو آپ جا کے اس پہ قبضہ کر لیں اگر وہ آپ صحافے کی صحافے کی چار سو اٹھاون کنال آپ سمجھتے ہیں کوئی اتنا بڑا وہ ہے یا ملک ریاض کا کوئی پہلا یہ چیریٹی پروجیکٹ ہے اور اس نے باقی کوئی پروجیکٹ نہیں لیے کیونکہ میں خود افتتا کیا بطور گورنر کے جب سیلاب آئے تھے اور اس نے ملک ریاض نے ایک بستی بنا کے دی تھی پکی اور اس میں جو ہے اس نے سینکڑوں گھر دیئے تھے لوگوں کو آباد کر کے تو میں نے خود اس کا افتتا کیا تھا وہ بھی ایک چیریٹی پروگرام تھا جو ملک ریاض کرتا ہے ملک ریاض کے ایک پروجیکٹ نہیں ہے اس کے تو دستر خان بھی چلتے ہیں اس کے پتہ نہیں کیا کیا چلتے ہیں تو اگر ملک ریاض نے یہ سواوے میں چار سو اٹھاون کنال دے کر القادر یونیورسٹی بنائی اور آپ کو اس پر اعتراض ہے تو آپ جا کر اس کو لے لیں لیکن نہ دھیلے کا جو ہے پیسہ ملک اس ایک سو نوے ملین پاؤنڈ میں سے عمران خان کے یا بشرا بی بی کے پاس آیا اور نہ القادر یونیورسٹی کے ٹرسٹ سے ٹرسٹ سے انہوں نے ایک دھیلہ اور ایک پائی بھی جو ہے بطور کک بیک یا رشوت کو ہی ان کو بحاصل وصول ہوئی ہو تو یہ اس قسم کے کیس بنا کر